بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گروپ میں ایک سوال آیا ہے ملفوظاتِ آلہ حضرت حصہ سوہم کے صفحہ نمبر تین سو دس کا جو میرے پاس کتاب ہے کہ اس میں آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی ازواج پیش کی جاتی ہیں تو ان ازواج متاہرات کے ساتھ وہ شب باشی کرتے ہیں اور شب باشی سے اعتراض کرنے والے نے صحبت مراد لی ہے اور تاثر یہ دیا ہے کہ یہ حضر پاک اور جملہ انبیاء علیہ السلام کی سخت بے عدبی و توہین ہے جو احمد رضا خان برہجلی نے کی یہ اعتراض پڑھ کر بڑی ہنسی بھی آئی اور تعجب بھی ہوا کہ جن کی دشوں انگلیاں خون میں ڈوبی ہوئی ہوں وہ دوسروں پر قتل کا عزام لگا رہے ہیں پوری دنیا وہاوی دیوبندیوں کے وہاوی دیوبندیوں کے توہینی رسالت کو جانتی ہے کہ روح زمین پہ ان سے بڑا بتر اور خبیر فرقہ جو ہما وقت اہلاللہ کی شان میں بکواس کرتا رہتا ہے اور جب ان کی اس حرکات کو امام اہل سنت نے ان کی حرکات کا پردہ فاش کیا تو اب یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مزداق امام اہل سنت پہ عزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے ماذا اللہ انبیاء علیہ السلام کی بے عدبی کی اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے دل میں اسقے رسول جھاگ گیا ہے اور ماذا اللہ رب العالمین یہ اہل سنت و جماعت حنفی برعیلویوں کو اور ان کے اماموں پیشوا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کو بے عدب اور غستاخ قرار دے رہے ہیں کوئی ان کے اس دھوکے میں نہ آئے یہ سب کچھ عشق رسول کے جذبے میں کہی نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ ان کے پیچھے ان کی ایک منظم سازش ہے حضرات امام اہل سنت کے تعارف کا یہ موضوع وقت نہیں ہے اور نہ اتنے وقت کی گنجائش ہے کہ تعارف پیش کیا جا سکے بس اتنا بتادو کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سچے پکے عاشق رسول ہے انہوں نے جو اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اعلیٰ حضرت نے خود یہ بات نہیں لکھی بلکہ یہ نقل کی ہے اس بات کو اچھے سے سمجھیں اس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہیں سے نقل کیا ہے تو دیوبندیوں کو چاہیئے تھا کہ ناقل پر اعتراض کرنے کے بجائے جن کا یہ قول ہے ان پر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں دیوبندیوں کو ایک اصول بتا دوں مناظرہ رشیدیہ ایک ایسی کتاب ہے جو غیر مقلدوں کے یہاں دیوبندیوں کے یہاں اہل سنت و جماعت حنفی برعیلویوں کے یہاں بھی درس میں نساب میں داخل ہے پڑھائی جاتی ہے تو اس کتاب میں علامہ عبد الرشید جونپوری رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول یہ بتایا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس پر دلیل طلب کرنا ناقل سے درست نہیں ہے جیسے عبارت منقولہ پر دلیل کا طلب کرنا یعنی کسی نے اپنی کتاب میں کوئی بات نقل کی ہے تو دلیل اس کے ذمہ نہیں ہے بلکہ جس کی وہ بات ہے اس سے دلیل پوچھی جائے ناقل سے نہ پوچھی جائے یہ تو ایک اصول ہو گیا اور دیوبندی اتنے بڑے جاہل ہیں ایسے خویص ہیں کہ ان کو مدرسے میں باقاعدہ کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور یہ لوگ این وقت پر اصول بھی بھول جاتے ہیں اب دوسری بات کہ آلہ حضرت نے یہ بات کہاں سے نقل کی تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات آلہ حضرت امام اہل سنت نے حضرت محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی لے جنہوں نے حضرت امام احمد بن قسطلانی جن کی وفات حجری نو سو تیئیس میں ہوئی اور جنہوں نے صحیح بخاری شریف کی شرح بھی کی ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مواہبِ لدنیہ مواہبِ لدنیہ کتاب لکھی ہے مواہبِ لدنیہ کتاب کے مصنف حضرت امام احمد بن قسطلانی رحمت اللہ علیہ اس کتاب کی شرح امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے جن کا پورا نام عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ علیہ ان کی وفات گیارہ سو بائیس حجری میں ہوئی تقریباً آج سے سوہ تین سو سال پہلے اور ان سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ تو امام زرقانی رحمت اللہ علیہ نے جب حیات انبیاء کا باپ باندھا تو اس میں ثابت کیا کہ انبیاء علیہ السلام جس طرح دنیا میں حیات تھے موت بس ایک لمحے کے لئے انہیں آئی اور پھر وہ حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں یہ عقیدہ قرآن احادیث صحیحہ مشہورہ متواترہ اور اجماعی امت اقوال مفسرین اقوال مشتہدین اور عقائد کے اماموں سے متواتر اہل اسلام میں چلا آرہا ہے اور یہ اجماعی عقیدہ ہے حیات انبیاء کا اس کا منکر جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے تو خوب اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ حیات انبیاء کی بحث میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ان کی ازواج اپنے سرتاجوں سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی ہے شب باشی کا مطلب ہرگز ہرگز صحبت کرنا نہیں ہے ان جاہلوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ اردو کی مشہور لغت فیروز اللغات اڑھا شب کے معنی رات اور باشی معنی گزار اس میں نکرا ہے آپ یہ سمجھیں کہ شب باشی یعنی رات گزار اس سے صحبت کرنا ہی لازم نہیں آتا ہے سمجھے اور دوسری بات کیا جنت میں انبیاء علیہ السلام اولیاء اکرام اور مومنین کو خورے نہیں ملیں جس سے وہ اپنی خوروں کے ایک مسلمان کو تا کہ وہ ان کے ساتھ لطف اٹھائے مزا لے تو یہ چیزیں تو وہاں اور زیادہ عجیب اور عائد دار معلوم ہونی چاہیے حضرات آپ دیوبندیوں کے ڈھوکے میں نہ آئے کوئی دیوبندی مائی کا لال غیر مقلد یہ انگریز کی حرامی اولادوں سے میرا چیلنج ہے فقیر محمد کلیم رزوی فرام قصر ابو حنیفہ ساکی ناکہ کرلا ویسٹ ممبئی موبائل نمبر نائن ون فور سکس ون ڈبل ٹو نائن ڈبل ون کوئی غیر مقلد اسے اور دیوبندی اسے صرف آلہ حضرت ہی کی بار ہے یہ ثابت کر دے کہ آلہ حضرت سے پہلے یہ کسی نے نہیں لکھا اور آلہ حضرت سے پہلے اگر علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے تو پھر آلہ حضرت پر اعتراج کیوں علامہ زرقانی پر کیوں نہیں اور جب کہ یہ صرف حیات انبیاء کو ثابت کرنے کے لیے ان کے مراتب عالیہ اور مناسب جلیلہ کو بتانے کے لیے بات کہی گئی ہے تو اسے عائب کی طرف اس کا رخ مور دینا یہ دیوبندیوں کی کجف اہمی کم عقلی جنون کی بولی ہے جیسے مکھی خوبصورت جسم کو ٹھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے یہی عادت ان حرام زادے وہابی دیوبندیوں کی ہے کہ ان کو بھلی بات میں بھی عائب معلوم ہوتا کمیل ہزاروں کتابیں لکھی ہے اور ان خبیسوں کا دفاع کرنے آج بھی ان کے چیلے چاپڑ ان خبیسوں کا دفاع کرتے ہوئے آج بھی توہین انبیاء و اولیاء کے مرتقب ہیں عزیز عالم اللہ امام اہل سنت امام احمد عزا خان علیہ الرحمت و الرزوال کی الملفوزات شریف حصہ صوبم میں جو یہ عبارت ہے یہ علماء متقدمین کی جانب منصوب ہے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نہ کہ یہ عالی حضرت کی اپنی بات ہے اور یہ ہرگز کوئی توہین نہیں ہے بلکہ اس سے انبیاء اکرام کے اختیارات ان کی حیات حقیقی کا پتا چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے ایسے ہی ان کی ارزواج پاک بھی زندہ ہیں جو ملاقات کے لئے اپنے سرطاجوں سے قبر انور میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اہل سنت و جماعت ہنفی مذہب مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغ